بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکریہ بزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لئے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم سرسوں کا ساگ پکائیں گے اور مکعی کی روٹی بنائیں گے سردیوں میں بہت زیادہ کھائی جانے والی ٹیش ہے بہت سب کو پسند آتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپ یہ دیکھیں ایک کلو میں نے ساگ لیا ہے اس نے پتے سے توڑ لیے ہیں تو وہ وہاں لھی نہیں سنا کوئی دیکھیں اور پاک پتے اور بنائی اور ساگ جوانے کو ہشہ کر لیا ہے میں نے 1 پاو پتے کا سبلی ہے اس کی پتے توڑ لیے ہیں اور بہت اچھے سے توڑ کے اس کو بھی سافت لیا ہے 100 گرام میتھی اس کو بھی سچیں پتے توڑ لیا ہے جو کریں ان کو بھی اچھے سے سافت کر لیا ہے اور دو dirt س کی ڈالی ہے اس کو ہم دوھو کھو چیز کی مصر جب کھولا جائے گی تو سلو فلم پر چڑھا دیں گے دیمی دیمی آج پر یہ پکتا رہے گا اور پھر اس کو ہم کو بچے سے گھوٹ لیں گے دیکھیں میرا ساغ ہو چکا ہے اس کو میں نے اچھے سے گھوٹے سے بہت اچھے سے گھوٹ لیا ہے اب اس میں تھوڑا پانی ہے اس کو ہم پانے خوش کریں گے اور اس کو اس طرح سے ہاتھ سے بہت اچھے سے میش کر لیں گے بہت مزی کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگائے میرے چینل پر جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور ٹرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں پڑا سا ٹائم کنزیم ہوتا ہے اس کو لیکن بہت مزی کا لگتا ہے اس کو آپ چاہیں تو زیادہ سا بنا کے اس طرح تکے رکھیں اور اینڈ میں جب کھانا ہو فریز کر لیں اور جب کھانا اس کو آپ بگھار لگا لیں دمک ایٹ کر رہی ہوں اب اس وقت میں سلو فلم پہ میڈیم فلم پہ پکائیں اس کو آپ پل کے اس کا ہم پانی خوش کر لیں گے تجھے دیرے پکا کے اس کو یہ دیکھیں بٹر لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں آئل ایٹ کیا تھا اور اس میں میں تقریبا ٹری ڈو فور ٹیبل سپون اس کے اندر پٹر ایٹ کیا ہے میں نے بٹر میں بنائی یا اسلی گی میں بنائی آپ کو بہت مزے کا بنتا ہے پہت سا ہی گرم ہو جائے اب اس میں میں دس سے بارہ جبھے لہسن کے میں نے بلکل فائن چوب کر لی اس کو ایٹ کریں چار ثابت لائل میں چاہت کریں یہ آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں اس کو پنجاب کے لوگوں کی بہت فیورٹ ڈیش ہے اور بہت زیادہ شوق سے یہ صرف سٹیوں میں آتا ہے اس لیے بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے لوگ اس کو بنا کے فریز بھی کر کے رکھ لیتے ہیں آپ چاہیں تو جب سے اس کا سیزن ہو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح پورا تیار کر کے رکھ لیں جب آپ پکھانا اس کو نکال کے آپ پکھار کر لیں دیکھیں میں نے دو انچ کا تقریبا ادھرک کا ٹوپڑا جہا تھا پاریک اس کو بھی فائن چوب کر لیا اس کو ایٹ کر رہی ہو گارلک تھوڑے سے دو ہری مرسے میں نے اس کو بہت زیادہ چوب کی مہینے ایک انیان لیے جس کو میں نے فائن چوب کیا اس کو بھی میں اٹ کر لیں اس کو اب ہم اس کو بہت زیادہ اس کو پرائٹنی کریں گے پہ سلکا گولڈن ڈراؤنڈ کریں گے اس کو فلیم میں نے میڈیم رکھی ہے کیونکہ بٹر پر جل جاتا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم میں نہیں پکائیں گے اس ساتھ کا اپنا ہی مزہ ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس پر کوٹی لائل مرچ اور ون ٹیبل سپون میں نے بھونا کھٹا ہوا دھنیا ایڈ کیا آپ چاہئے تو کسا بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اس میں بھونا کھٹا ہوا دھنیا پسند دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی تھوڑا سا کلر آجاتا ہے اس میں اس کے بہت زیادہ نہیں ابھی ہم نے جو ساغ اپنا میش کر کے رکھاتے ہیں اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس کی صحیح کی بنائی کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے بنائی کریں گے اتنا ڈیفرنٹس کا ڈیسٹ ہوتا ہے اور ساگ بند دیسٹ اور سرسوں کا ساگ بھی تھوڑا گرم ہوتا ہے سردیوں میں بہت مزی کا لگتا ہے دیکھیں مگئی کا آٹا میں نے لے کے رکھا ہے دو ٹیپی سپون اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے اور اس کو پھونیں گے تاکہ جو اس کا پانی اور اس کا پانی ہے اس میں تھوڑا بہت وہ جسپ کر لیتا ہے اس کو اور چلاتے جائیں گے آپ اس تقل اس کو ورنہ یہ نیچے سے لگ جاتا ہے ساگ بلکل لگے نہیں اس چیز کا بہت خیال رکھیں ورنہ وہ ایک عجیب سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس میں دیکھیں پانی ہمارا تھوڑا سا کم ہونے لگا اس کے اندر جزمنٹ تھا اب تھوڑا سا تک ہونے لگائی گے اب اس کو اور بھونیں گے تھوڑا سا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا پھر سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور ٹریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں ساگ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم مکہی کا آٹا گون لیتے ہیں میں نے ایک کپ آٹا لیا ہے اس میں تھوڑا نمک ایٹ کر کے اور پانی میں نے تھوڑا سا اس کو کن کنا کر لیا ہے تھلکا گرم کر لیا ہے تھنڈے پانی سے اتنا اچھا نہیں گونتا تھوڑا سا گرم پانی سے آٹا اچھا گونتا ہے اس کا اس کو بہت سمال کے آٹا گونتا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتا ہے کیونکہ یہ آٹا جو ہے اس کے اندر بلکل بھی بہت دردرہ سا ہوتا ہے یہ بڑی مشکل سے ہاتھ میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس کو اچھی طریقے سے گونتا ہے موسیقی تھوڑا بہت زیادہ پتلا اس کا آٹا نہیں ہوتا اس میں گلوٹین نہیں ہوتا تو اس لیے یہ ذرا مشکل سے گونتا ہے آٹا آٹا ہمارا ہو گئے اس کو ہم 5 منٹ اس کے لیے ریس دے دیں اس کے بعد ہم اس کی روٹی پکائیں گے ذرا سب ریس دے دیں گے 5 منٹ کے لیے یہ دیکھیں میں نے ایک پلاسٹک کا وہ کارٹ لیا بیک اور چاہیں تو آپ آئل لگا لیں میں پانی لگا رہی ہوں اور پانی کا ہی ہاتھ لگا کے پیڑا بنائیں گے اس کا اور اسی ٹیکنک سے بنا لیں تو پھر آپ کی روٹی اتنی آسانی سے یہ بن جائے گی پانی کا ہاتھ لگا کے اس طرح تھوڑا سا ہاتھ سے ہم کر لیں گے چاہیں تو آپ پوری روٹی اس طرح ہاتھ سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی پانی کا ہاتھ لگا کے میں نے اب اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے بلکل ہلکے ہاتھ سے بیل لیں گے اس کو کیونکہ اس کے آٹے میں بلکل بھی گلوٹن نہیں ہوتا تو یہ بہت زیادہ مشکل سے بنتا ہے لیکن آپ اس طرح بنائیں گے دیکھیں پانی لگایا تھا تو اس طرح اٹھ بھی گیا اور اس کو آپ بہت سمال کے طوے کے اوپر ڈالیں گے دیکھیں اگر کبھی خدا نہ خاصتا ہے اس سے ہو جائے تو آپ اس کو ایک دم سے نہیں اٹھائیے گا تھوڑی سی سکھ جائے اس کے بعد کسی چمچے سے یا کبگیر سے اس کو تھوڑا سا سیدھا کر دیں ہو جاتا ہے دیکھیں سیدھا ہو گئے آرام سے اب میں اس کو دیسی گھی لگا کے تھوڑا سا سکھ لوں گی آپ چاہیں تو بٹر میں بھی لکر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں زیادہ مزید ہے سرسوں کا ساتھ اسی روٹی سے کھانے کا مزا ہے دیکھیں کتنی زبردستی ہے ہماری مکھئی کی روٹی تیار ہو گئے باجرہ کی روٹی سے بھی بہت مزید کا لگتا ہے کسی دن ہم اس کو بھی بنایں گے دیکھیں ہماری مکھئی کی روٹی تیار ہے اور سرسوں کا ساغ اوپر سے میں نے مکھر لگایا اس کے اوپر اور تھوڑا سا اس میں بغہر لگایا لسن کا بہت مزید کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے کر اور میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو ضرور ٹیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اچار کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ آپ اس کو سرپ کریں بہت مزید کا لگتا ہے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئے ریسی پی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ